نمبر تین غلط نظام تعلیم غلط طریقے سے بچوں کی تعلیم و تربیت کرنا ایسے سکول میں ڈال دیا وہاں اس کو یوگا بھی کرا رہے ہیں اس کو پرارتنا بھی کرا رہے ہیں یا وہاں اس کو پریئر بھی کرا رہے ہیں گارڈ دا فادر گارڈ دا سن گارڈ دا ہولی سپیرٹ یوں 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 کر کے آ رہا ہو گھر سے سکول سے کبھی کبھی چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہاں سیکھ لیتے گھر میں آکے کھانے کے پہلے بھی کرتے ہیں کیا کر رہا ہے ایسا وہاں لے ٹیچر نے بتا ہے کھانے سے پہلے ایسا کرنا ہے گارڈ who is in thou art in heaven give me my daily bread کمبغت کیا کر رہے ہیں آپ مسلمان ہیں آپ کو سوچنا چاہیے آپ مسلمان ہیں آپ ڈالے کونسی سکول میں عیسائی بنانے کی کونسی سکول میں ڈالے آپ اور وہ آپ کے سامنے کر رہا ہے وہ پیچھے کیا کیا کرتا ہوگا کتنے classes attend کیا وہاں پہ غلط نظام تعلیم یا پھر بے حیائی لڑکیاں آپ سکول میں ڈال دیئے سکوٹ پینا کے بھیج رہے اس کو کیا ہے یہ آپ پہلے ہی سے بے حیائی اس کو سکھا رہے اور آپ بعد میں چاہتے ہیں کہ وہ پردہ کرے کیسا کرے گی تو ماں باپ غلط تعلیم بچوں کو دلاتے ہیں ایسے سسٹم میں ڈالتے ہیں جو ان کو بے دین بناتے ہیں دینی میدان میں بھی کیا کم مسئبت ہے بھئے اپنے ہاں پہ کوئی مکتب ایسا نہیں مل رہا جو محنت کر کے پڑھانے والا ہو تو میں ایک بریلوی مولوی صاحب ہیں لیکن ان کو بولا ہوں آپ کا شرک نہیں پڑھانا قرآن پڑھانا خالی ہمارے ہاں فاتحہ وہ نہیں چلے گا خالی بچے کو قرآن پڑھانا آپ کے مکتب میں بھیج رہا ہوں لیکن وہ سارا چیز آپ اس کو نہیں سکھانا خالی قرآن پڑھانا نہیں چلتا آپ کا بچہ پورا دیکھے گا فلانی نیاز فلانی فاتحہ وہ سب مکتب میں چل رہا ہوں ان کے ٹھیک ہے مولوی صاحب تم لوگ نہیں کرتے ہیں ابا کو بولنا میں نے تیرے سے نہیں کر رہا ہے لیکن وہ دیکھ تو رہا ہے سب کچھ اس کی دماغ میں کیا کیا باتیں جائیں گی غلط نظام تعلیم غلط معلم غلط ماحول غلط سکول اس میں اگر آپ ڈالتے ہیں اور اس کو صحیح چیز نہیں سکھاتے ہیں تو آپ بتائی بچہ بگڑے گا کہ بنے گا تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس تعلق سے ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دین یہ علم دین ہے لہٰذا تم دیکھ لو کہ تم تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو چاہے قرآن کی تجوید ہو یا اس طرح سے دین کے کوئی بھی معاملات ہوں دین کا علم حق کا علم اہل حق سے لیا جاتا ہے اہل باطل سے نہیں ایسے لوگوں کے پاس دین سیکھنے کے لئے اپنے بچوں کو نہ بھیجیں جو عقیدے کے بگاڑ میں منحج کے بگاڑ میں مبتلا ہیں ان سے علم نہیں لیا جاتا ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں عطبہ ابن ابی صفیان رحم اللہ نے اپنے بیٹے کے استاد سے کیا کہا کہتے ہیں یعنی ابا عبد السمد استاد سے کہا ابا عبد السمد لیکن اول اصلاحکا بنی بنی اصلاحکا نفسک کہا ابا عبد السمد سب سے پہلے میرے بیٹے کی جو اصلاح تم کرو گے اس اصلاح میں سب سے پہلا سٹپ تمہارا یہ ہونا چاہیے کہ تم خود اپنی اصلاح کرو استاد کو کیا بول رہے ہیں وہ خود بڑے عالم تھے بھئی اپنا بیٹا کسی کے پاس بھیج رہے ہیں بعض وقت کسی اور کے پاس بھی انسان کسی علم کے لئے بھیجتا ہے تو کہا سب سے پہلی چیز جو میرے بیٹے کی اصلاح میں تم کرو گے وہ یہ کہ تم خود اپنی اصلاح کرو اس لئے کہ ان کے جو عیوب ہیں ان کا جو بگاڑ ہیں وہ تیرے بگاڑ سے بندھا ہوا ہیں ان کے نزدیک اچھا وہ ہوگا جو تیرے نزدیک اچھا ہے اور ان کے نزدیک برا وہ ہوگا جس کو تو برا سمجھے یعنی یہ جو چیز ہے انفقہ علی العیال میں ابن اب الدنیا نے اس کو روایت کیا ہے روایت نمبر تین سو اکتالیس کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو میرے بیٹے کو تم دین سکھاوگے اس کی اصلاح کروگے اس کی تعریب کروگے اس کو عدب سکھاوگے اس میں سب سے پہلے چیز یہ ہونی چاہیے کہ تم پہلے خود اپنے آپ کو سئی کرو تم اپنی اصلاح کا خیال کرو اس لئے کہ اس کا بگاڑ تمہارے بگاڑ سے جڑا ہوا ہے اس کے نزدیک اچھا وہ ہوگا جو تمہارے نزدیک اچھا ہے اس کی نزدیک برا ہوگا جو تمہارے نزدیک برا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استاد کا اپنے شاگردوں پر کتنا اثر ہوتا ہے کہ جس کو استاد اچھا کہتا ہے وہ اچھا مانتے ہیں جس کو وہ برا کہتا ہے وہ برا مانتے ہیں تو سکول میں بچہ جا رہا ہے مکتب میں بچہ جا رہا ہے ٹیچر جیسا بولے گا ویسا مانیں گے وہ بعض وقت استاد کی محبت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کے مقابلے میں وہ ماں باپ سے لڑ پڑتے ہیں ماں باپ کی نہیں سنتے پھر اتنا زیادہ ٹیچر کو وہ پیار کرتے ہیں کہ پھر ماں باپ کی بھی نہیں سنتے وہ ٹیچر ہی کو صحیح مانتے ہیں ماں باپ کو غلط مانتے ہیں لہٰذا اچھے استاد کا ہونا یہ بہت ضروری ہے اچھے نظام تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے